ہلو فرنڈس ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر تو فرنڈس میرے پاس ہر تیسرا یا چوتھا فون آتا ہے کہ سر ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ بوٹیک کیسے کھولیں کام تو ہم نے آپ سے سیکھ لیا ہے کیونکہ میرا پچھلے چار سال سے آن لائن سٹیچنگ کورس چل رہا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کام سکھایا ہے لیکن کام سیکھنے کے بعد جو سب سے بڑی جو ٹاسک ہوتا نا ایک بگنر کے لیے کام تو سیکھ لیا ہے لیکن ہمت نہیں جھوٹا پارے کہ بوٹیک کیسے کھولیں تو بوٹیک کھولنے کے لیے ایسا نہیں کہ کام سیکھ لیا اور آپ نے ترند بوٹیک کھولیا بوٹیک کھولنے کے لیے کچھ ٹپس ہوتا ہے کچھ شرطیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتانے جارہا ہوں میں ہنڈر پرسنٹ اس چیز کی گارنٹی لیتا ہوں اگر وہ ان ٹپس کو آپ فولو کرلو گے تو آپ کا بوٹیک ہنڈر پرسنٹ چلے گا ہی چلے گا تو وہ ٹپس کیا کیا ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں تو فینس بوٹیک کھولنے کے لیے کچھ چار ٹپس میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دیکھئے میں نے اس وائٹ بورڈ پر وہ چاروں ٹپس لکھ رکھ ہیں پہلا ہے بزٹ دوسرا ہے مدھر ویوہار تیسرا ہے لرننگ ایٹیٹیوٹ اور چوتھا ہے اچھی لوکیشن سٹیپ بائی سٹیپ ان چاروں ہی ٹپک پہ ہم چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بجٹ کی تو گائز اگر میں بات کروں بجٹ کی تو بہت سے لوگوں کا کیور اس چیز کا یہ وہم ہے یار اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے بوٹیک کھولنے کے لیے تو میں آپ کو کلیر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بوٹیک کھولنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ آپ کو نہیں چاہیے میں نے پہلے ہی بول دیا کہ بجٹ بوٹیک آپ دس ہزار سے لے کر چاہے اس میں دس لاکھ روپے لگا دو چاہے بیس لاکھ لگا دو چاہے ایک کروڑ روپے لگا دو وہ آپ کے بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے اگر آپ کو کام سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو کام سکھا ہے بہت سے میرے پاس ایسی بھی مہیلائیں ہیں جنہوں نے مجھ سے کام سکھا ہے جنہوں نے صرف ایک پانچ سو روپے کے سیکن ہینڈ مشین خید کر بھی اپنے گھر سے ہی سلائی کرنا شروع کرا دیرے دیرے جیسے ان کا کام بھڑا انہوں نے اپنے جو بوٹیک ہے اس کو اوپن کرا میرے پاس بہت سارے ایسا ایکزامپل ہیں بہت لوگوں کی ہمت ہی نہیں بہتی کیونکہ بجٹ کو لے کے ہی ڈگ مگا جاتے ہیں تو بجٹ کی اگر بات کی جائے اگر آپ کے پاس اتنا آپ کے پاس پاور ہے یعنی کہ اندر جو ان بیلڈ پاور کی اگر میں بات کروں سیلف کونفیڈنس ہے اگر آپ کے پاس تو صرف آپ اپنے گھر سے ہی کام سٹارٹ کر سکتے ہو چلو ٹھیک ہے گھر سے بھی آپ نے سٹارٹ کر لیا اگر آپ کو لگ رہا میں بوٹیک کھولنے میں شکشم ہو تو ماتر آپ دس ہزار سی بھی اپنا بوٹیک کو اوپن کر سکتے ہو وہ کیسے کر سکتے ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ یہ سوچو کہ دس ہزار میں بوٹیک کیسے اوپن ہو سکتا ہے تو میں آپ کو صرف تین چیزیں دکھاؤں گا بجٹ کلئر ہو جائے گا دیکھئے کاؤنٹر مارگٹ میں آرام سے یہ تین چار ہزار کا کاؤنٹر آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کا کاؤنٹر بھی نہیں ہے تو آپ سٹارٹنگ فرس سے بھی کر سکتے ہو جس پہ آپ کٹنگ کر سکتے ہو ایک آپ کو مشین چاہیے جس کی قیمت زیادہ زیادہ چھ سات ہزار پر یہ مشین آ جاتی ہے ایک آپ اس پرکار سے انٹرلوک مشین لے سکتے ہو جا جا تین چار ہزار کی مشین آ جاتی ہے تو لگ بگ دس گیارہ ہزار میں ہی سارا کسارا سمان آ جائے گا اگر آپ ایک بوٹیک کھولنا چاہتے ہو باقی چھوٹی موٹی ایسے سری جیسے کی سکیل ہو گیا کیچی ہو گیا پریس ہو گیا یہ اس میں کوئی زیادہ آپ کا خرچہ آنے والا ہے نہیں ہزار روپے میں سارا کسارا سمان آ جاتا ہے تو اتنے ہی بجٹ میں آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہو اگر آپ اپنے سٹارٹ اپ کر رہے ہو تو یہ تو کیولی سٹارٹنگی بات کر رہا ہوں اگر آپ اچھے لیول پر کھولنا چاہتے ہو تو آپ اس میں اچھے کوالٹی کی مشین بھی رکھ سکتے ہو جیسے کی میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو آپ اس پرکار کی جو مشین ہے یہ تھوڑی سی مہنگی مشین آتی ہے لگ بگ پچیز آر کے قریبی اس مشین کا ریٹ ہے تو اس پرکار سے آپ اپنے بجٹ کا نسار اپنا جو ہے چارج بڑھا بھی سکتے ہو اچھا اگر آپ اپنا بجٹ لات سکتے ہو اس میں اچھا ایر کنڈیشنر آپ بنا سکتے ہو سو فا رکھ سکتے ہو وہ آپ کے بجٹ پر depend کرتا جیسے کی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں دس ہزار سے لے کر چاہے دس لاکھ روپے لگا دو وہ آپ کے بجٹ پر depend کرتا ہے تو بات ہو گئی بجٹ کی بجٹ کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹوپک تھا وہ تھا مدھور ویوہار اب مدھور ویوہار کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے روپے تو دس لاکھ لگا دی ہے بوٹیک کھولنے میں لیکن آپ کا بوٹیک نہیں چل پا رہا اس کے پیچھے کیاران کیا ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا بوٹیک اچھا نہیں ہے مدھور ویوہار آپ کو کیسے رکھنا ہے دیکھیں بوٹیک کھولنے کا مطلب ہے کہ دل میں آپ کے پاس الگ الگ سوچ کے لوگ آئیں گے ہر کسی کا اپنا ایک نیچر ہوتا ہے کسی کا بہت سویٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن کا نیچرہ تھوڑا سا کھڑوس ٹائپ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو سبھی طرح کے لوگوں سے ڈیلنگ کرنی ہے تو وہ ڈیلنگ آپ کے تب ہی کر پاؤ گے آپ جب آپ کا ویوہار کشل ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مالک کسی نے آپ سے کپڑے سی لوائے آپ نے بہت اچھی فٹنگ بنا کے دے دی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بولا بھئی میرے کو تو پسند نہیں آئی ہے جو ہے تو آپ کے آکر آپ کے گوستہ ہو جائے آپ کو گوستہ نہیں ہونا آپ کو جوان مٹھاس رکھنی ہے کوئی بات نہیں دی دی آگر آپ کوئی کمی ہے پیشی ہے وہ کو ٹھیک کر کے دیں گے اس سے کہا ہے کہ وہ بندے پر آپ کا یہ امپیکٹ دائے گا بندہ بڑا سویٹ ہے تو چاہے آپ کو فیمیل ہو چاہے جانس ہو آپ کی وہ تعریف کرے گا یار کمی نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی کمی کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو جا کر چار لوگوں میں آپ کی تعریفی کرے گا کیا ربندہ بڑی ہے آپ اس کو اتنا بہت ساتھ ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی اگر کمی رہ گی تو ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے تو ویبھار میں آپ کو کچھلتا رکھنی ہے تو گائز ہمارے جو تیسرا ٹوپک ہے وہ ہے لرننگ ایٹیٹیوٹ لرننگ ایٹیٹیوٹ آپ کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے کچھ نیا سیکھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیسک سیکھ لیا آپ سوچ لیا بھئی ٹھیک ہے میں نے بیسک سیکھ لیا میں اپنا بوٹک چلا لوں گا تو دیکھیں نیا سے نیا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کچھ میں کچھ آیتا رہتا ہے میرے پاس بہت سارے ایسے دیجائن جو آج تک میں نے نہیں بنائے لیکن پھر بھی میں ان کو بنا دیتا ہوں کیسے بناتا ہوں کیونکہ میرے پاس مالو کوئی کسٹومر آگا اس نے بولا کہ سر ہمیں یہ دیجائن چاہیے حالانکہ اس دیجائن کو میں نے کبھی نہیں بنائے لیکن میں پھر بھی اس کو کیسے بناتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک لرننگ ایٹیٹوٹ ہے ٹھیک ہے جی کوئی بات بھی آپ نے دیجائن دکھا دیا میں جرور بناوں گا اس کی میں پہلے خود پریکٹس کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سیکھتا ہوں اس کے بعد میں کسٹومر کو سیڈیسفائٹ کر کے دیتا ہوں تو لرننگ ایٹیٹوٹ آپ کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے لاسٹ جو ہے وہ ہے اچھی لوکیشن ٹیک ہے اچھی لوکیشن کی بات کی جائے تو میرا تو ویسے یہ ماننا ہے اگر آپ کا بات شروع بجٹ سے ہی آ جاتی ہے اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ سیڈیسی بات ہے اچھی لوکیشن بھی ڈونڈ ہوگے اچھی لوکیشن کا مطلب ہے جہاں پر مہیلاؤں کی آواز جہاں ہی جادہ ہو کیونکہ ہمارا کام ہے جو بٹیک کا وہ پوری طرح جڑا ہوا مہیلاؤں سے تو مہیلاؤں کی آواز آ ہی کہاں پر جادہ ہوتی ہے اچھی سوسائٹی ہو جہاں پر جیسے کی لائک مارکٹ ہو گیا جیسے سبجی منڈی ہو گئی اگر آپ کو اچھی لوکیشن مل جائے جہاں پر مہیلاؤں کی اچھی آواز آئی ہے تو ان کی کیا نظر سیدھی آپ کی بٹیک پر بڑھ گئے ایک اچھا روڑ ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچا ٹھیک ابھی میں تو ہائی وے بٹیک ہو لوں آپ بھی ہائی وے بٹیک تھوڑی کھولے جاتے ہیں ہائی وے پہ تو کمال ٹرک والے آئیں گے تو اس لئے اچھی لوکیشن دیکھنا بہت جلوری ہے جہاں پر آپ کا بٹیک آپ چلا سکو اچھی لوکیشن سے ہی آپ کا جو بٹیک اچھا رن کرے گا تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے کام سیکھ لیا ہے تو بٹیک کو کیسے کھولیں